اسلام علیکم لہور ملٹیپل پروپٹیز میں خوش آمدید کہتے ہیں آج جو ہم آپ کے پاس گھر لے کر آئے ہیں یہ فور مرلا ہاؤس ہے لہور میڈیکل ہوسنگ سوسائٹی میں لہور میڈیکل جو آپ کو پتا ہے ایک ہی کالیج ہے اور ایک ہی سوسائٹی ہے جو کنار روڈ پر اویلیبل ہے یہ کنار روڈ کے اپوزیٹ جو جتنی بھی سوسائٹیز ان سے سب سے فیمس اور اورڈ سوسائٹیز ہے آپ اس کی سٹریٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی گھر بنے ہوئے ہیں زبادہ سٹریٹ بھی کمپلیٹ ہے اور اگر آپ ساتھ اس کے باہر دیکھتے ہیں تو آپ کو جو ملتا ہے کمرشل ایریا ملتا ہے کہ آپ کو ایشو نہیں ہوتا کہ کمرشل ایریا دور ہے میڈیکل نزدیک ہے سکول کالجز وغیرہ ہر چیز اس میں آپ کو ایزیلی آل آور فیسیلٹیز ملتی ہیں چلے آئیں ہم ہر کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس گھر میں کیا کیا یوز ہوا ہے اور کتنے روم وغیرہ ہے جیسے ہی ہم کارپوچ کے ایریا میں آتے ہیں تو ہمیں ایک بگ کارپوچ ایریا نظر آتا ہے جس میں آپ بڑی گاڑی ایزیلی پار کر سکتے ہیں جو سامنے دور نظر آ رہے ہیں وہ مینڈور ہے اور ساتھ ہی آپ کو پوڈر روم دیا اور انہوں نے سٹیرز کے نیچے اور چلے آئیں ہم اندر ہوتے ہیں ٹرینگ روم دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیا آپ سلٹیز اور انہوں نے سیسریز یوز کی ہے جو دور انہوں نے سولر دور یوز کی ہیں آپ سامنے وال پر دیکھ رہے ہیں میڈیا وال اور انہوں نے والپ 빠�� وغیرہ یوز کی یہ ہوئے یہ ٹرینگ روم کا ایریا ہے ٹرینگ روم کے ساتھ ہی ٹی وی؟ لھالگ کی ایریا مر جائے آپ سلنگ دیکھتے ہیں تو ادھر موردرن سلنگ انہوں نے کی ہوئی ہے سادھ یہ جب ٹی وی لونج کی ایریا میں جاتے ہیں تو آپ کو جو سلنگ کا کلر نظر آ رہا ہے چنیوٹی سلنگ جو کی ہوئی انہوں نے وہ نظر آ رہی ہے میڈیا وال کے اوپر انہوں نے ڈیفرنٹ ڈیزائن دیا ہوئے آپ کی مرضی ہے میڈیا وال یہاں یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہاں یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے یہ ٹی وی لونج کا ایریا انہوں نے دیا ہوا یہ اپر پورشن کی سٹیئرز بغیرہ ہیں اور نیچے انہوں نے مرلہ میں ون بیڈروم دیا ہوئے سادھ انہوں نے ایک اچھا کچن دیا ہوئے جس میں بڑی فیملی اگر اس گھر میں سٹیئر کرتی ہے تو ان کو پروبلم نہ ہو بسیکلی فور مرلہ کے اندر ون کچن ہی اویلیبل ہوتا ہے لیکن انہوں نے ٹو کچن اویلیبل کر دیئے ہیں اوپر والا بھی ڈیزائن بہت زبردست اس میں انہوں نے یلو ڈیزائن دیا ہوئے اور ونٹیلیشن کے لئے انہوں نے روم اور کچن دونوں کو اٹیج کر دی اوپر والے روم بھی اس کے ساتھ اٹیج ہیں چلے آئیں ماسٹر بیڈ کی طرف چلتے ہیں ماسٹر بیڈ میں جب ایسے ایمائنٹر ہوتے ہیں میں جو ٹائلز نظر آ رہی ہیں یہ ترکش ڈیزائن کی نئی ٹائلز آئی ہیں جو پہلے تھے وہ پتھر تھا اس کو رگڑائی کروانی پڑتی تھی بڑا کچھ کروانا پڑتا لیکن اس میں انہوں نے ترکش ٹائل ہے یہ بڑے سائز کی ٹائل ہوتی ہے جو کافی ایریا کور کرتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں روم کے اندر جو سیلنگ ہے وہ موڈرن ڈیزائن کی اور جو انہوں نے کبڑ بنائی ہوئی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ لک دی ہوئی ہے ونٹیلیشنز ہیں باتھروم کی در بات کریں تو باتھروم بھی فور ملہ سے بڑے سائز کا انہوں نے بات دیا ہوگا ہے یہ تقریب انوالمنٹ ہی ہوگا ہے ابھی کے کارگو کمپلیٹ ہوئے تو اس لیے کچھ چیزیں آپ کو مصر نظر آرہی ہیں جیسے آپ کو میرر نظر آرہا تھا کہ وہ نہیں لگا ہوا چلے آئیں اپر پورشن کی طرف چلتے ہیں آپ کو اپر پورشن کا دکھاتے ہیں کہ اس میں کتنے بیٹ روم ہیں اور کچن کتنے ہیں یہ اپر پورشن کی سٹیرز ہیں اس کا بھی ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے اور لک ڈیفرنٹ ہے انہوں نے کلر کمبینیشن جو دیا ہوگا ہے وہ بڑا زبادست اور یونیک دیا ہوئے آپ حران ہوگا کہ فور مرلا میں بھی انہوں نے ٹی وی لونج کا بڑا سائز دے دی ہے بسیکلی فور مرلا میں اگر آپ دو بیٹ روم اور کچن دے دیتے ہیں تو ٹی وی لونج کے ایریا بچتا ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے ڈیزائن جو تیار کیا وہ بڑا زبادست اور یونیک کیا ہے آپ ادھر کی بھی سیلنگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی لونج کی چنیوٹی سیلنگ ہے اب آپ کچن کے دو میں جاتے ہیں تو کچن کا جو ڈیزائن ہے اور ٹائل وغیرہ انہوں نے جو یوز کی ہے وہ بہت ہی خوبصورد اور زبادست ہے اور سیلنگ بھی انہوں نے سیمپل انہوں نے ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے اس گھر میں کہ انہوں نے ہر روم ہر کچن اور بات کی جو سیلنگ ہے اس کے حساب سے دی ہوئی ہے یہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم آگے اس گھر کا اس میں ٹوٹل تین بیڈ روم ہے دو کچن ہے اب یہ ایک بات چیک کر سکتے ہیں زبادست ہے شاور بھی اس میں ریننگ شاور لگایا یہ تھا سیکنڈ بیڈ روم اب ہم جا رہے ہیں تھرڈ بیڈ روم جو باہر باری سائڈ کے میں ہے آپ بیڈ روم کا سائز اور کچن کا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی وی لون کے سائزز ہیں جو وہ بڑے یونیک اور زبادست ہیں انہوں نے کوئی بھی ایسی نہیں کیا کہ روم چھوٹا کر دیں یا کچن کو چھوٹا کر دیں یا ٹی وی لونج کو انہوں نے ایک ہی سائز رکھا اور خوبصورت بھی لگ رہا ہے یہ تھرڈ بیڈ روم تھا اس گھر کا جو لہور میڈیگل میں ہوکس اویلیول ہے آپ کے پاس کوئی بھی برادر اس گھر کو وزٹ کرنا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے تو اب ہمارے دسکرپشن میں دیئے ویڈ نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ جو گھر ہے یہ بکاس مغل مغل سٹیٹ والے بھائی ہیں ان کی طرف سے یہ آج شوٹ ہو رہا ہے تو کوئی بھی برادر اسے کونٹیکٹ کرتا ہے تو بکاس بھائی کا بھی نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہوگا میرا بھی نمبر موجود ہوگا آپ کسی سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کونٹیکٹ کر کے اس کے گھر کا وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پرشیز کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لیے اللہ حافظ